بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حساس طبیعت کے مالک ہیں تو اس ویڈیو کو مت دیکھئے جب سے میں نے صحابت شروع کی ہے تو ایسے اندوہناک خبر میں نے کبھی نہیں سنی ہے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے آج ویڈیو نہ بناوں میں نے دو تین روز قبل ایک ویڈیو بنائی تھی اور آج میں نے وہ پوسٹ کر دی اور میں سوچ رہا تھا کہ آج میں کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا کیونکہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ تو صحابیوں کا کام ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس ملک میں پاکستان میں کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ہم تو ایسے اکثر سیاستدانوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے بربادی کے ذمہ دار ہے ہم دوسری لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں لیکن ہم خود کتنے پانی میں ہیں اس کا اندازہ آج آپ کو ہو جائے گا پشاور کا ایک علاقہ ہے بڑبیر بڑبیر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے بڑبیر میں ہوا کچھ یوں ہے کہ دو پریکرین کے ماں بین جاہداد کو لے کر تنازعہ چل رہا تھا اس میں سے ایک پریق دوسری پریق کے گھر میں گز گیا ہے اور وہاں پر اس نے چار خواتین اور چار بچوں پر گولیا چلا کر ان کو قتل کر دیا ہے وہ بچے جن کو قتل کر دیا گیا ہے اس میں سے کسی کی بھی عمر پانچ یا چھ سال سے زیادہ نہیں ہوگی اور ایک بچے کے عمر تو ایک سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کو قتل کر دیا گیا اس کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ تنازعہ کیا ہوتا ہے جاہداد کیا چیز ہوتی ہے لیکن اس شخص کے اس ظالم کے اس درندے کے آنکوں پر پٹیا بندی ہوئی تھی اور اس نے چل کر وہاں پر اس بچے کو قتل کر دیا ایک صحافی کے مطابق کہ وہ مسلسل جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس نے مسلسل ایک گھنٹے تک پولیس سے رابطہ کیا تاکہ وہ وہاں پر آئے اور اس واقعے کو رنما ہونے سے روک سکے لیکن پولیس کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی اور پولیس موقع پر وہاں پر نہیں پہنچ سکی اور چار خواتین ان خواتین کا بھی اس تنازعہ سے کوئی تعلق نہیں تھا جائدات کیا تنازعہ تو مردوں کے ماں بہنتا لیکن چار خواتین اور چار بچوں کو قتل کر دیا گیا یہ کتنا افسوسناک ہے ہم کہا پر جا رہے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ماریا کا واقعہ پیش آیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد تو کوئی اس سے ایسا واقعہ نہیں پیش آ سکتا جو میرے دل کو جس کی وجہ سے تکلیب پہنچے گی لیکن آج کی واقعی کی وجہ سے جو تکلیب میرے دل کو پہنچی ہے میں بیان نہیں کر سکتا پشتون معاشرے کے اندر جائدات کے تنازعہ آئے روز بڑھ رہے ہیں پشاور میں آج مختلف واقعات میں پندرہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور بنیر میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پر خواجہ سراؤں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ جن سے زیادتی کی گئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی حوالے سے ایک ویڈیو بناو لیکن جب یہ چیز سامنے آئی نا تو میرا دل ہی اچھاٹ ہو گیا کہ بس اب ویڈیو ہی نہیں بنانی لیکن آپ لوگوں کو بتانی کیلئے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ ملک کس نہج پر جا رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں آپ خواتین کو چار بچوں کو ایک ایسا بچہ جس کی عمر ابھی بمشکل ایک سال بھی نہیں ہے آپ نے اس پر بھی گولیا چلا کر اس کو قتل کر دیا اتنا بھی دل نہیں تھا آپ کے اندر اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جائدات کے تنازیات تو پوری دنیا میں پیش آتے ہیں تو تنازیات کو حل کرنے کا آسان اور بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بندوق اٹھائے اور لوگوں کو مارے یا پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھیں اور حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے یہ چیزیں کتنے افسوسناک ہیں اور پولیس کا رویہ دیکھئے آج تک کھوی بھی ایسا واقعہ پولیس روک نہیں سکی پولیس کا کیا کام ہوتا ہے کیا پولیس کا صرف یہ کام ہے کہ وہ بات میں جا کر مجرموں کو پکڑے اور یہ بتائے کہ جی یہ تنازیہ ہوا تھا یہ معاملات پیش آئی ہے اور لوگ قتل ہو چکے ہیں صحافیوں والا کام آج کر پولیس کر رہی ہے بس صرف تصدیق کرتی ہے کہ ہا یہ واقعہ پیش آیا ہے پولیس کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف مجرموں کو پکڑتی ہے بلکہ اگر کہیں پر اس قسم کی کوئی واقعات پیش آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پولیس ان واقعات کو بھی روکتی ہے لیکن اس ملک میں پاکستان میں یہ نہیں ہوتا یہ جو چیز سامنے آئی ہے جو خبر سامنے آئی ہے خبر پختون خواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور میری ان سے گزارش ہے کہ جن لوگ ان نے عامل کیا ہے جو عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہے ان کو سریعام لٹکایا جائے میں آپ کو بتاؤں کہ پشتون معاشرے کے اندر اگر کسی کے آپس میں جگڑا بھی ہے دشمنی بھی ہے ایک دوسری کو قتل کر رہے ہیں تو بھی اس میں بچوں کو اس میں عورتوں کو نہیں گسیٹ دیں لیکن اب عورتوں کو گسیٹا جا رہا ہے کون سا بدلہ آپ نے لیا ہے عورتوں کو قتل کر کے بچوں کو قتل کر کے قتل کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے دشمنیاں پالنا کوئی اچھا کام نہیں ہے کسی پر گولی چلانا کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن پشتون معاشرے کے اندر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں جب دشمنیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی کچھ اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے کچھ روایات کا خیال رکھا جاتا ہے آج کل تو وہ بھی نہیں ہوتا بس بندوق اٹھاؤ سامنے والے کو گولی مارو اس کی پورے نسل کو تباہ کر دو اس کی آنے والے نسل کو بھی تباہ کر دو یہ چیزیں نہائی تھی افسوسناک ہیں میری حکومت سے گزارش ہے کہ خدارہ اس واقعے میں ملوث لوگوں کو سریعام پانسی پر لٹکا دیا جائیں تاکہ آئندہ جب کی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوگا جب بھی کوئی اس قسم کی حالات پیش آئیں گے تو لوگ ہزار بار سوچیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے دیکھئے یہ واقعات جو ہوتے ہیں اس قسم کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں یہ لوگ قتل کیوں کرتے ہیں ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قتل کریں گے اور پھر بعد میں بچ جائیں گے تو حکومت کو اس معاملے میں سالس بننا ہوگا اس علاقے کی پورے پاکستان کی خیبر پختون خواہ کی یہاں کے امن کو بچانا ہوگا یہاں کے امن کو بچانا نہائیت ضروری ہے خدارہ اور وہ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خدارہ اپنے معاملات کو گولی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ گولی کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑتے ہیں بات چیت کی ذریعے اپنے آپس کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ